اسلام علیکم جی میرا نام رانہ عاصف ہے اور میں اسلام سٹریٹ سے بلاؤنگ کرتا ہوں بہریہ ڈاؤن کراچی سے میں اس وقت ایک بہت ہی لش گرین پارک میں موجود ہوں مری ویو پوائنٹ کے نام سے یہ پارک جانا جاتا ہے مزید میں آپ کو بتاتا ہے چلو تو مارکٹ میں جیسے ہی کیوری بڑھتی ہے تو اس چیز کے ریٹس بھی ہائی ہو جاتے ہیں اور اس چیز کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیر سال سے بہریہ ڈاؤن کراچی میں اپارٹمنٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اپارٹمنٹ بکنگ پر بھی لینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ریڈی ٹو موو اپارٹمنٹ بھی لینا چاہتے ہیں ریڈی ٹو مو اپارٹمنٹ کسی حد تک آپ کے لیے بہتر بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لمسم میں اماؤن نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بوکنگ کی اوپشن بھی موجود ہوتی ہے تو سلام سٹریٹ کا ہمیشہ سے ہی یہ موٹیب رہا ہے کہ اپنے جتنے بھی کلائنٹ ہیں ان کو اچھے طریقے سے سرف کرنا ان کو اچھی انویسٹمنٹ کروانا یا پھر ان کو ایک ایسا لگزری لائف سٹائل دینا جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے سلام سٹریٹ اور ڈریم نیکس نے بہت سے کمرشل پروجیکٹ بھی بنایا اور اس کے علاوہ ریزیڈنشل پروجیکٹ بھی بنایا آپ سمارٹ اپارٹمنٹ کی بات کریں تو بہت ہی خوصر لوکیشن کا بہت ہی خوصر پروجیکٹ تھا ریزیڈنسی کی بات کریں یا پھر لگزری کی بات کریں تو بہت ہی خوصر تھی یہ پروجیکٹ بہت ہی خوصر لوکیشن پر جب بھی آپ کوئی اپارٹمنٹ بوکنگ پر لینے جاتے ہیں یا پھر کوئی بھی اپارٹمنٹ ریڈ ٹو مو لینا جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کی لوکیشن کو اور ایمینٹیز وہاں پر نظری کیا کہے ہیں اس چیز کو مدنظر رکھ کر آپ بوکنگ کرواتے ہیں یا پھر ریڈ ٹو مو اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اسی حوالے سے آج میں جس لوکیشن پر موجود ہوں یہ بلکل دی ایکس ہائٹس جو کہ ویسٹ اوپن پروجیکٹ ہے اسلام سٹیٹ اور ڈریم نیکس کا اس کے بلکل ساتھ ہی یہ مریو پوائنٹ موجود ہے تو وہاں پر میں اس وقت آئے ہوں آپ لوگوں کو تاکہ میں ڈی ایکس ہائٹس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں تو ڈی ایکس ہائٹس کے پہلے فلور پلین کے اگر میں بات کرلوں تو راؤنڈ پلس ایٹ کی یہ بلڈنگ ہے لیبرٹی کمرشل نائن جو کہ الیون کا لیبرٹی کمرشل ہے اس کے کورنر پر یہ فلورٹ موجود ہے مزید اگر میں یہاں پر ایمینٹیز کی بات کرو تو مریو پائنٹ جو کہ ایک بہت ہی لشکین اور خوبصورت پیکنک پائنٹ ہے کراچی کے ریزیڈینٹ کے لیے یا پھر جو بیریہ ٹاؤن کراچی میں ریزیڈینٹ ہے ان کے لیے وہ شام ٹائم میں یا پھر مارننگ ٹائم میں آتے ہیں اور اگر کوالٹی ٹائنس پینٹ یہاں پر کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں مزید ایمینٹیز کی بات کرو تو شوپنگ گہری واکنگ ڈسٹنس پر ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جو ہے وہ بلکل اس کے واکنگ ڈسٹنس پر ہے اس کے علاوہ پریسٹن ٹین اے کا پارک بھی اس کے ساتھ موجود ہے مزید یہاں پر اگر میں کسی بھی حوالے سے بات کروں سراؤنڈنگ جو کہ بڑی میٹر کرتی ہے کسی پروجیکٹ کے لیے تو اس کی اگر سراؤنڈنگ کی بات کروں تو پریسٹن ٹین اے ڈیوان اے اس کے علاوہ پریسٹن ٹین بی کے جو پریویٹ بلاز ہیں ڈیوان بی کے پریویٹ اور بیریہ کی بیلڈ پروپرٹی ہے وہ اس کی سراؤنڈنگ میں آتی ہے میلز کے اس کا سارا کا سارا الائیو ایریا ہے الائیو پریسٹنس میں یہ پروجیکٹ اس کے میڈ میں پروجیکٹ موجود ہے کورنر کا پلوٹ ہے جہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی اس کے علاوہ ویسٹ اوپن اپارٹمنٹ یا پھر پلوٹ یا پھر گھر ہمیشہ سے کراچی کے لوگوں کی اور جو بہریے کے ریزیڈنٹ ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی ویسٹ اوپن پروپرٹی ہو تو آہ یہ ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ اپارٹمنٹ بھی ویسٹ اوپن ہیں مزید دیزن کے سائزز کی بات کرتا چلوں تو آہ جو ٹو بیڈ ہے یہاں پر دیا گیا ہے ایک زار پینسٹر سکوئر فٹ کا اور جو ٹری بیڈ ہے وہ پندرہ سو پینسٹر سکوئر فٹ کا دیا گیا ہے جو کہ ٹری بیڈ ڈی ڈی ہے آہ اس کے علاقہ گرانڈ پروپرٹی شوپس دی گئی ہیں تین شوپس ہیں چار سو پیچھتر سکوئر فٹ کی سب سے چھوٹی شوپ ہے اور سات سو پینسٹر سکوئر فٹ کی سب سے بڑی شوپس اگر آپ ڈی ایکس ہائٹس میں یا پھر اوورال بیریہ ڈاؤن کارچ میں کہیں بھی پارٹن لینا چاہتے ہیں یا پھر شوپ لینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی پروپرٹی بیریہ ڈاؤن کارچ میں لینا چاہتے ہیں یا پھر بیریہ ڈاؤن کارچ میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کس پریسٹر میں شفٹ ہوں یا پھر کس پروجیکٹ میں انمیسمنٹ کر کے دو ڈائی سال بعد آپ شفٹ ہو سکے تو آپ گیون ابر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکس پور آچنگ اللہ حافظ